شیطان کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے الشیطان معروف وَكُلُّ عَاقِم مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَالْدَوَابِ شَيْطَانٌ چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو یا جانور ہو سرکش اور نافرمان ہو متکبر ہو عربی میں اس کو شیطان کہا جاتا ہے آپس میں لوگوں میں جدائی ڈالنا لوگوں سے حسد کرنا لوگوں سے بغض کرنا تکبر کرنا گھمنڈ کرنا زمین پر اکڑ کر چلنا یہ وہ اوصاف ہیں جو شیطان والے ہیں اب اگر یہی اوصاف کسی انسان میں پائے جائیں تو مجازی طور پر اس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے شیاطین کی حقیقت جانی شیخ کمال الدین سنابلی کے ساتھ ہر جمعے رات شام ساڑھے چھے بچے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے